السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چاولوں کے بارے میں کچھ ایسی ٹپس دوں گی جس سے آپ کے چاول جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کھلے کھلے بنیں گے تو ٹپ نمبر ایک چاول اگر زیادہ اُبل جاتے ہیں اور نرم ہو جاتے ہیں تو گرم پانی میں نچوڑنے کے بعد ان پر تھنڈا پانی ڈال دیا جائے تو چاول جو ہیں وہ آپ کے سخت ہو جائیں گے ٹپ نمبر دو چاول کو دم آنے کے بعد چمچے کے بجائے پلیٹ کی مدد سے ڈش آؤٹ کرے اس سے چاول کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اور اس بات کا بھی فرینڈز آپ خیال رکھیں کہ جب آپ رائس نکالنے لگیں تو اس میں جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ چمچ نہیں ہلانا چمچ ہلانے سے بھی جو ہے وہ چاول جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ٹپ نمبر تین اگر بریانی کے چاول نیچے لگ جاتے ہیں تو دیکچی کی تیہ میں تیل اور دہی کی تیہ لگا کر اوپر سے چاول ڈالیں تو آپ جو ہیں وہ صرف تیل کی تیہ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر دونوں کی بھی تیہ لگا سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹپ نمبر چار چاول اُبالنے کے بعد اگر اس میں ہم ایک چمچ گھی ڈال دیں تو چاول جو ہیں وہ الگ لگ رہیں گے مطلب کہ جب آپ چاول بوائل کرتے ہیں اور جب اس کو پانی میں تھنڈے پانی میں ڈالیں گے تو اس میں اگر ہم ایک چمچ جو ہے وہ گھی ڈال دیں تو اس سے آپ کے چاول جو ہیں وہ بلکل الگ لگ ہوں گے اور آپس میں جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں جڑیں گے تو اب چلتے ہیں ٹپ نمبر پانچ کی طرف چاولوں میں مناسب مقدار میں لیمو کا رس ڈالنے سے چاول سفید اور خوش ذائقہ رہیں گے مطلب اگر لیمو کے اگر آپ کے پاس گھر میں لیمو اویلیبل نہیں ہے تو اس کی جگہ جو ہے وہ آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے جو ہے وہ مناسب مقدار ڈالنی ہے کیونکہ اگر زیادہ تھوڑے سے ڈال دیں گے تو وہ چاول جو ہیں وہ کھٹے بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے بلکل اس کی جو مقدار ہے وہ بلکل ٹھیک طریقے سے ڈال لی ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کچھ کوششنز ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ